پنجاب یوت فیسٹویل کے یونین کانسل مرحلے کے پہلے روز خواتین کے ڈریس میکنگ اور کوکنگ کے مقابلے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام سنت ظاہر میں منقض ہوئے جہاں گھریلو خواتین کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا بھرپور موقع ملا ڈریس میکنگ مقابلوں میں خواتین نے نئے اور پرانے ڈیزائن کے سوٹ تیار کیے جس میں موسمی رنگ بھی واضح نظر آئے ہر سال ہوں اسی طرح کیونکہ ہم سٹوڈنٹس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکے یہاں پہ آکے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور بہت اچھا ہم لوگ کے ایکسپیڈن ساتھ میں آ رہا ہے مالک میں تو عورتیں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں پاکستان کی جو حواتین ہیں ان کو ایسے مواقع نہیں فراہم کیے جاتے ہیں ککنگ مقابلوں میں تیار کیا گیا گاجر کا حلوہ سب سے زیادہ پسند کیا گیا جبکہ فروڈ چارٹ سلاد اور لزید دئی بھلو نے بھی سب کے دل جیت لئے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی سیکٹری فہمیدہ مشتاق نے ہنڈرمند خواتین کی صلاحیتوں کو سراتے ہوئے کہا کہ یوت فیسٹیول نے دیواروں کے پیچھے چھپا ٹیلنٹ بھی منظر عام پر لا کھڑا کیا ہے ہماری یہ ایک اجیومنٹ ہے ہمارے ان انسٹیٹوٹس میں ٹریننگز دی جا رہی ہیں اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں یہ لوگ اس قابل ہوئے کہ یہ اپنا کام ڈسپلی کر سکے کوکنگ کے ٹیم امنٹ میں راہیلہ ممتاز اور شہدہ سرور جبکہ انفرادی مقابلوں میں آمنہ احمد فاتح رہی ڈریس میکنگ مقابلوں میں اکسا ابراہیم کو خوبصورت سوٹ تیار کرنے پر پہلی پوزیشن سے نوازا گیا جبکہ سلمہ عبدالحمید دوسری اور حفظہ بھی تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی کیمرمن خاجہ فہیم کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی فور ڈیٹو